کیا شاہین شاہ آفریدی انجڈ ہوگے ہیں اور کیا شاہین شاہ آفریدی بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیل پائیں گے ایسی کچھ بڑی جو سے کہتے ہیں نا کہ پروپیگنڈا ٹائپ کی خبریں اس وقت بھارتی میڈیا میں گردش کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ خبریں گردش کر رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاہین شاہ آفریدی کا متبادل کھلاڑی جو ہے وہ اس کی بھی اناؤسمنٹ کر دی ہے ہے نہ حیرت کی بات کہ بھارتی میڈیا جس کھلاڑی کا جسے انہیں سب سے زیادہ ڈر ہے جس کے بارے میں لگتا ہے کہ وہ سب سے خطرناک ہو سکتا ہے اور بھارتی عبازوں کے جو ہے وہ ان کا تطر بطر کر سکتا ہے ان کی وکٹے اڑا سکتا ہے اس کے خلاف بھارت سے اور تو کچھ نہیں ہوا لیکن پروپیگنڈا شروع ہو گیا بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی انجرڈ ہو گئے ہیں اور بھارت کے خلاف جو میچ ہے کل کا عشق اب کا اس میں نہیں کھیلیں گے اور شاہین شاہ آفریدی کی جگہ جو ہے وہ محمد وسیم جونئر جو ہے وہ اسکارٹ کا حصہ ہوں گے اب بنیاد کیا بنائی ہے انہوں نے بنیاد یہ بنائی ہے کہ نیپال کے خلاف جو پاکستان کا میچ ہوا تھا تو شاہین شاہ آفریدی جو ہے وہ باہر گئے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے اور اس میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بعد اندازہ ہوئے کہ وہ انجرڈ ہو گئے ہیں پاکستان کی کٹ بورڈ نے اس سوال سے بتایا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی انجرڈ نہیں ہوئے بلکہ وہ شرٹ چینج کرنے باہر گئے تھے مطلب ایک کھلاڑی جو ہے وہ شرٹ چینج کرنے باہر گیا ہے اور بھارتی میڈیا نے بات کا جو ہے وہ بتنگڑ بنا لیا بلکہ من پسند خبریں بنا لی مرسی کی خبریں بنا لی کہ شاہین شاہ آفریدی جو ہے وہ انجرڈ ہو گئے ہیں اور وہ نہیں کھیلیں گے ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے شاہین شاہ آفریدی مکمل طور پر فٹ ہیں اور وہ فلی فٹ ہیں نہ صرف فٹ ہیں بلکہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ بڑے میچ میں بڑی وکٹے لینے کو بھی تیار ہیں تو بھارتی بلے بازوں کو یا بھارتی تیم کو یا بھارتی میڈیا کو شاہین کے خلاف سٹریٹیجی یہ اپنانی چاہیے کہ وہ میدان میں کس طرح سے اتریں گے لیکن بھارتی میڈیا جو ہے وہ جو کہ میدان میں تو نہیں ہوگا لیکن وہ دنیا بر میں خبریں یہ چلا رہا ہے کہ شاہین شاہ فریدی انجٹ ہو گیا اور پروپیکنڈا کر رہے ہیں ایک ایسا پروپیکنڈا جس پر صرف ہسائی جا سکتا ہے جس پر صرف ماتمی کیا جا سکتا ہے جس پر صرف یہ نوہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ یار ایسی بندے کو جو بندے کو آپ نے انجٹ کرا دیا انجٹ کرا کے اس کو باہر بھی کرا دیا شاہین شاہ فریدی کو سکارڈ سے بھی باہر کر دیا اور محمد وسیم جونئور کو جو ہے وہ سکارڈ میں لے آئے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے شاہین شاہ فضی مکمل طور پر فٹ ہے نہ صرف فٹ ہیں بلکہ پاکستان ٹیم کے سکارڈ کا حصہ ہے اور نہ صرف سکارڈ کا حصہ ہے بلکہ ایشیا کب کے بڑے مقابلے میں بڑے ٹاکرے میں وکٹے لینے کو بھی تیار ہے اور بھارتی بلدبازوں کی بھی خیر بنانیوں کی کہ شاہین شاہ فضی مکمل فٹ ہے اور پاکستان جو سکارڈ ہے اور اس کی بات کیا ہے تو تینوں جو فاسٹ بولرز ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے اگر ہم کہیں کہ وہ ریدم میں ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ اس وقت وکٹے اڑا رہے ہیں وکٹے حاصل کر رہے ہیں پاکستانی بولرز سیار ہیں بھارتی میڈیا بھی تیار ہو جائے پرپیگنڈے سے باہر آ جائے اور شاہین شاہ فضی کی کل جو ہے وہ میدان میں اتر کر جب وہ وہاں پر وکٹے لیں گے جب وہ بھارتی وکٹے اڑائیں گے تو شاید بھارتی میڈیا کے پر شاید کچھ مات کم ہو شاید ان کے پروپیگنڈے کی خود ہی نفی ہو جائے اور میرے حال میں اگر ان کے کرج ہو تو پھر کل خود ہی اپنی خبروں کی تردید بھی لگائیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے شاہین شاہ فضی نہیں انجنٹ نہیں ہے بلکہ مکمل فٹ ہے اور میچ نہیں کھنیں گے